واجب بحکم العمر ایک ادائے کامل اور ایک ادائے قاصر ادائے کامل کس کو کہتے ہیں کہ آئین واجب کو سپرد کرنا مشروع طریقے پر یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے اس کی صفات میں اور اس پر اس کا حکم بتلایا تھا اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ادا کرنے والا اپنے ذمہ داری سے کیا ہو جائے گا دوش ہو جائے گا جب وہ ادا کر دے گا بھئی اور پھر اس کے بعد اس پر بہت سی مثالیں انہوں نے ذکر کی تھیں پھر اس کے بعد آپ کو ادا خاصر کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ کیا ہے این واجب کو سپرد کرنا مستحق کے ساتھ کس کے صفت میں نقصان صفت میں کوئی تم ہی آ جائے تو یہ کیا ہے ادا ہے تو سپرد تو این واجب ہی کوئی کر رہا ہے لیکن اس میں نقصان آیا جا اور اس کا حکم بتلایا تھا کہ اگر اس جو کمی یا اس صفت کے اندر یہ جو نقصان آیا اس کی تلافی اگر مثل کے ساتھ ممکن ہو تو تلافی کی جائے گی اگر تلافی ممکن نہ ہو تو یہ کیا ہو جائے گا نقصان کا حکم ساقت ہو جائے گا البتہ بندہ کناہ گار ہوگا بھئی تو مثل پھر میں نے بتلایا یا تو مثل عقلی ہوگا یا مثل تو اگر مثل عقلی یا مثل شرعی موجود ہو تو اس کے ساتھ نقصان کی تلافی کی جائے گی بھئی ورنہ نقصان کا حکم ساقت ہو جائے گا البتہ گناہ رہے گا باقی بھئی اور اس پر پھر کئی مثالیں گزریں تھیں بھئی اچھا جی تو ضابطہ آپ نے پڑھا بھئی کہ ادائے قاسر کے اندر بھئی کیا کیا جائے گا صفت کے اندر کمی آ جاتی ہے تو وہاں پر اگر بھئی مثل کے ذریعے صفت اس کمی کی تلافی ہو سکے تو تلافی کی جائے گی ورنہ نقصان کا حکم کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا اور گناہ باقی رہے گا بھئی چنانچہ فرماتے ہیں اور اسی بنا پر لاؤ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص کا دوسرے پر دین ہے بھئی اور مثلا اس نے ایک شخص نے دوسرے کے سو درہم دینے ہیں اور کس قسم کے درہم دینے ہیں کھرے درہم دینے ہیں بھئی اب کھرے درہم اس کو ادا کرنے چاہیے تھے لیکن یہ مدیون کس قسم کے درہم لے آیا زیف کھوٹے درہم لے آیا بھئی اور کھوٹے تو زیف وہ درہم ہوتے ہیں جن کو تاجر لے لیتے ہیں یعنی چلتے ہیں عام بازار وغیرہ میں ہاں البتہ بیت المال نہیں لیتا بھئی تو یہ قدیم کس قسم کے درہم ہوا کرتے تھے جو چلتے تو تھے البتہ ان کے صفت میں کمی ہوا کرتی تھی بھئی بیت المال ان کو نہیں لیتا تھا بھئی بلکل کھوٹے نہیں بھئی جیسے آج کل کوئی آپ سکھے کو کہیں بلکل کھوٹا ہے وہ تو چلتے ہی نہیں ہاں یہ چلتے تھے بیت المال البتہ نہیں دیتا تھا تاجر لے لیا کرتے تھے بھئی تو وہی وہ مجیون جو تھا اس کو کس قسم کے درہم ادا کرنے چاہیے تھے لاکر کھرے دینے چاہیے تھے لیکن وہ کس قسم کے لے آیا کھوٹے در ضیف لے آیا آپ اس نے ادا ادا بھی کیا کرنے چاہیے تھے درہم اور دیئے بھی اس نے کیا بھئی درہم تو ادا تو پائی گئی نفس ادا تو پائی گئی لیکن صفت میں کیا آ چکی ہے کمی آئی ہے اور صفت میں کمی آ جائے تو یہ کیا کہلاتی ہے ادا قاسر بھئی تو یہ ادا قاسر ہوئی بھئی آپ اس دائن جو ہے وہ جس کو درہم ملے قابض اس نے قبضہ کر لیا لے لیے مولانا دراہم اور یہ دراہم اس کے پاس ہلاک ہو گئے اسے پتہ نہیں چلا وہ لے گیا رکھے اپنے پاس تو رات کو مولانا کوئی اٹھا کر لے گیا یا لاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کہاں گر گئے دریا میں گر گئے اب دراہم اس کے پاس حلاف ہو گئے اس قابض کے پاس بھئی اب بھئی اب امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجیون پر کوئی زمان نہیں آئے گا بھئی وہ جس نے بھئی کھوٹے دراہم دیئے ہیں اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا بھئی کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر اس پر واجب بھی کیا تھے سو دراہم اور اس نے عدا بھی کتنے کیے ہیں سو دراہم تو نقص سے عدا تو پائی گئی البتہ صفت کے اندر کمی آگئی کہ عدا اسے کھرے کرنے چاہیئے تھے اس نے کس قسم کی عدا کر دیئے کھوٹے درہم عدا کر دیئے ہیں بھئی ادائے قاسر اور ادائے قاسر کا آپ نے کیا حکم پڑا ہے کہ وہ جو نقصان آیا ہے وہ جو کمی آئی ہے اس کی تلافی مثل کے ذریعے کی جائے گی اس کا مثل دیا جائے گا اور اگر تلافی ممکن نہ ہو تو نقصان کا حکم ساقف ہو جائے گا البتہ بندہ گناہ دار ہوگا مالانا تو یہاں پر بھی اس نے عدا تو کر دی لیکن یہ عدا قاسر ہے کیونکہ دراہم کی صفت میں کمی آ چکی تھی لہٰذا اب اس کے مثل کے ساتھ اس کی تلافی کی جائے گی لیکن یہاں پر کھرپن کا کوئی مثل ہے ہی نہیں اکیلا کھرپن کہیں سے ملتا ہے کہ وہ لے اور یہاں لا کر اس کو دے دے بھئی جی تو لہٰذا اب یہ جو قابض تھا اس کو بعد میں پتہ چل گیا کہ بھئی اس نے تو مجھے کس قسم کے دراہم دیئے تھے خوٹے دراہم دیئے اس مدیون سے نہیں لے سکتا ہاں تو اس پر گناہ ہوگا بھئی کیونکہ یہ کونسی عذاہ پائی گئی عذاہ خاصر پائی گئی اور عذاہ خاصر کے اندر کیا ذاتہ آپ نے پڑھا کہ نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو تو تلافی کی جائے گی اگر مثل کے ذریعے تلافی ممکن نہ ہو تو پھر نقصان کا حکام ساقص ہو جائے گا اور وہ گناہ البتہ باقی رہے گا تو یہاں پر بھی کھراپن اکیلا نہیں ہوتا وہ کھراپن تو ہمیشہ دراہم کی صفت ہوتی ہے وہی دراہم اچھیک ہیں تو کھرے کہلاتے ہیں وہی دراہم خراب ہیں تو کیا کہلاتے ہیں کھوٹے کہلاتے ہیں تو کھرا اور کھوٹا ہونا یہ الگ ہوا ہے کبھی دراہم سے یہ الگ ملتے ہی نہیں اب وہ کہاں سے کھراپن لے کر آئے اور اس کے حوالے کرے سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں مثل ممکن نہیں نا مثل عقلا ممکن ہے عقلا میں نے بتلا دیا کہ اکیلا کھراپن پایا ہی نہیں جاتا جب بھی پایا جائے گا کس کے ساتھ ہوگا دراہم کے ساتھ ہوگا دراہم تو وہ دے چکا ہے اب صرف کیا باقی ہے والا نا کھراپن تو اس کا کوئی مثل ممکن ہی نہیں اور شریعت نے بھی کسی چیز کو اس کا مثل قرار نہیں دیا شریعت نے بھی نہیں مثل قرار دیا چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اموال ربویہ وہ مال جن کے اندر ربا سود جاری ہو سود آتا ہو بھئی ان کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیدوہا وردیوہا سوا ان بھئی کن اموال ربویہ کا جید عمدہ یعنی کھرا اور ردی جو ہے وہ کیا ہیں آپس میں برابر ہیں تو دیکھو عمدہ اور ردی دونوں کو برابر قرار دیا گیا حدیث کے اندر بھئی تو دراہیم بھی کس میں سے ہیں اموال ربویہ میں سے ہیں ایک آدمی دوسرے کو دس درہم دے اور دوسرے سے گیارہ درہم لے لے یہ جائز نہیں آپ پڑ چکے ہیں کیونکہ ربا لازم آئے گا تو یہ بھی اموال ربویہ میں سے ہے تو مولانا یہاں پر اس کھرے پن کا مثل نعقلن ممکن ہے اور ناشرعن ممکن ہے جب مثل ممکن نہیں تو تلافی نہیں ہو سکتی جب تلافی نہیں ہو سکتی تو نقصان کا حکم کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا البتہ وہ شخص کیا ہوگا ادا کرنے والا گناہگار اس پر گناہ رہے گا باقی بھئی یہ امام صاحب فرماتے ہیں البتہ صاحبین فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ بھئی وہ جو قابض ہے جس کو کھوٹے درہم دیئے گئے بھئی وہ کیا کرے اسی جیسے کھوٹے درہم کہیں سے حاصل کر لے اور وہ لاکر پھر مدیون کو دے کہ بھئی تم نے مجھے کھوٹے دراہم دیئے تھے یہ لو کھوٹے دراہم واپس لے لو اور مجھے کس قسم کے لاکر دو کھرے لاکر دو جو کہ امام صاحب کے نزدیک نہیں بھئی اب زمان کیا ہو چکا ساخت ہو چکا بھئی اور صاحبین نے بتلایا طریقہ بھئی کہ کہیں اور سے کھوٹے لاکر اسے واپس کرے اور اسے کھرے لے صورت مسئلہ سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اچھا تو کہتے ہیں وَعَلَى حَاذَا اور اسی بینا پر لَوْ أَدَّا زَيِّفًا اگر ادا کر دیئے مدیون نے زَيِّفًا کس قسم کے دراہیم بھئی کھوٹے مکان جیید عمدہ درہموں کی جگہ بھئی جیید عمدہ بھئی یعنی کھروں کی جگہ پر کیا ادا کر دیئے لَوْ أَدَّا زَيِّفًا اگر کھوٹے ادا کر دیئے مکان جیید کھروں کی جگہ پر فَحَلَكَ عِندَ الْقَابِزِ بس وہ حلاق ہو گئے بھئی کھوٹے دراہیم عِند القابض کس کے پاس بھئی قابض وہ قبضہ کرنے والے کے پاس جس کے اس نے حوالے کیے بھئی تو لَا شَيْئَ لَهُ عَلَى الْمَدْيُونِ عِندَ عَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو اس قابض کے لئے کوئی چیز نہیں ہے مدیون پر یعنی مدیون پر اب اور کوئی زمان اس کے لئے نہیں آئے گا عِندَ عَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ عَضَ عَنِيْفَةَ رَحْمُ اللَّهِ کے نزدیک بھئی سمجھ میں آئے کیونکہ نفسِ عداء تو پائی گئی ہے نفسِ عداء اس نے پیئے یا نہیں بھئی ہاں تو نفسِ عداء پائی گئی ہے لہذا اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا صرف خرپن باقی ہے لیکن آگے کیا فرمانے لئے نَهُ لَا مِثْلَ لِصِفَتِ جَوْدَتِ جَوْدَتِ کہتے ہیں خرپن کو خرپن اس لئے کہ کوئی مثل نہیں ہے خرپن کی صفت کا منفردتا اکیلہ اکیلے خرپن کی صفت کا کوئی مثل نہیں حتی یمکینا جب روحاب المثل یہاں تک ممکن ہو سکے اس کی تلافی کس کے ساتھ مثل کے ساتھ بھئی تو اکیلے بھئی خرپن کا کوئی مثل ہے ہی نہیں کہ اس کے ذریعے ہم کیا کر سکیں اس خرپن کی تلافی کر سکیں بھئی ہے ہی نہیں یہ معنی ہے ترجمہ سمجھ میں آیا لِا نَهُ لَا مِثْلَ لِصِفَتِ الْجَوْدَتِ اس لئے کہ کوئی مثل نہیں ہے خرپن کا کوئی مثل نہیں حَتَّى يُمْكِنَ جَبْرُحَا یہاں تک ممکن ہو اس کی تلافی بِالْمِثْلِ کس کے ذریعے مثل کے ساتھ مثل کے ذریعے وَلَوْ سَلَّمَ الْعَابَدَ مُبَاحَدَّمِ جی یہاں بھئی اب دو مسئلے آپ کو اکٹھے بتلا رہے ہیں بھئی ایک ہی قسم کے دو مسئلے بھئی سورت اول یہ ایک آدمی ہے مثلا آپ کا ایک غلام ہے وہ غلام آپ سے کوئی غصب کر کے لے گیا کوئی چھین کر لے گیا جب وہ غلام چھین کر لے کر گیا تو اس وقت وہ غلام محفوظ الدم تھا یعنی اس کا قتل کرنا اس کا خون کرنا کسی کے لئے جائز نہیں تھا تو وہ محفوظ الدم غلام کو غصب کر لے گیا وہاں پر غاصب کے پاس اس غلام نے جنایت کی کسی شخص کو قتل کر دیا اب قتل کی ورہ سے یہ غلام کیا بن گیا جان بوجھ کر قتل کیا تو یہ مباح الدم بن گیا اب اس کو بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا اب اس کو نے واپس مالک کے حوالے کر دیا لات تو غاصب جب غلام لے کر گیا تھا تو کس قسم کا لے کر گیا تھا محفوظ الدم غلام لے کر گیا تھا لیکن جب وہ واپس لے کر آیا اور مالک کے حوالے کیا تو مباح الدم غلام واپس کیا بھئی تو دیکھو غاصب جب غلام کو لے گیا تھا تو اس پر کیا واجب تھا جس قسم کا غلام لے کر گیا ہے اسی قسم کا غلام واپس کرے یہ تو غلام بھی وہی ہونا چاہیے اور صفات بھی وہی ہونی چاہیے اور مالک ہے اس کا مستحق بھئی تو اس عین واجب کو اس کی صفات کے ساتھ مستحق کے کیا کرتا سپرد کرتا تو اب اس نے عین واجب کو مستحق یعنی مالک کے سپرد تو کیا ہے لیکن اسی صفات کے انہی صفات کے ساتھ یا صفات میں کمی آ چکی بھئی صفات میں کیا ہوئی ہے کمی آ چکی ہے بھئی تو یہ ادا کون سی ہوئی بھئی ادا خاصر لیکن اس کی صفت میں کیا آ چکی ہے کمی آ چکی ہے بھئی تو یہ ادا خاصر ہوئی مالانا اب یہ غلام بھئی مالک کے پاس ہلاک ہو گیا خود بخود بھئی قصاص نہیں لیا گیا تھا اس سے ابھی مالانا مالک کے پاس خود بخود کیا ہوا یہ غلام بھئی ہلاک ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی ہلاک ہو گیا تو بھئی اس صورت کے اندر بھئی اب چونکہ نفس ادا پائی گئی ادا قاصر پائی گئی یا نہیں نفس ادا تو پائی گئی ہے البتہ صفت میں کمی آئی ہے بھئی اور تو یہ ادا قاصر ہوئی اور ادا قاصر کیا حکم پڑ آپ لوگوں نے کہ اگر مثل کے ساتھ تلافی ہو سکے تو تلافی کی جائے گی ورنہ نقصان کا حکم ساقص ہو جائے گا تو یہاں پر بھی مثل کے ساتھ نقصان کی تلافی ممکن نہیں لہذا نقصان کا حکم کیا ہو جائے گا ساقص ہو جائے گا لہذا غاصب پر کسی قسم کا کوئی زمان نہیں آئے سور سمجھ میں آگئے تو وہ محفوظ دم غلام لے کر آیا گیا تھا دم واپس لے کر آیا اور حوالے کر دیا اور پھر یہ غلام خود بخود طبعی موت مر گیا مالک کے پاس تو اس غاصب پر آپ کسی قسم کا کوئی زمان آقا یہ نہیں کہہ سکتا اس پر مقدمہ کر دے کہ یہ کس قسم کا غلام لے کر گیا تھا محفوظ دم اور جب مجھے واپس دیا تو بعد نے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کس قسم کا اس نے واپس کیا تھا مباہ دم بھئی اب زمان دے مجھے اس کا نہیں اب غاصب پر کوئی زمان نہیں کیونکہ نفس عدا پائی گئی اور مثل ہے نہیں کہ جس کے دریئے تلافی ہو سکے اسی طرح بھئی اگر بھئی بھائے جو ہے میں نے آپ کو ایک غلام بیچا بھئی عام غلام آپ کو بیچا تو وہ محفوظ دم ہے بھئی آپ نے مجھ سے ایک لاس روپے میں خرید لیا ابھی میں نے غلام آپ کے حوالے نہیں کیا مثلا فرض کرو غلام دوسری جگہ پر ہے اب وہاں سے میں نے غلام کو بلوایا اور تو اس دوران ابھی آپ کے حوالے نہیں کیا تھا کہ غلام نے میرے پاس ہوتے ہوئے ایک شخص کو قتل کر دیا بھئی آپ کو سپورت کرنے سے پہلے غلام نے کیا جنایت کی بھئی قتل کر دیا ایک شخص کو بھئی تو بھئی میں ہوں بھائے آپ نے میرے ساتھ عقد بیعہ کیا ہے اب میری ذمہ داری ہے کہ مبیعہ سلیم آپ کے سپورت کروں یعنی جن صفات بیعہ تقاضی کر رہی تھی انہی صفات کے ساتھ غلام آپ کے حوالے کروں تو بیعہ میں تو عام غلام کے بیعہ ہوئی تھی تو کس قسم کا غلام مجھے دینا چاہیے محفوظ دم غلام دینا چاہیے لیکن میں وہ غلام جس نے قتل کر دیا اب مباحث دم ہو چکا اس کا خون کرنا جائز ہے قتل کرنا جائز ہو چکا کیونکہ حساس دیا جائے گا اسے قتل کیا جائے گا وہ کو تو پتہ نہیں آپ نے لے لیا بھئی تو صفت میں کیا آگئی بھئی تو سپورت میں نے عین واجب ہی کو کیا لیکن اس کی صفت میں کیا آ چکی ہے کمی آ چکی ہے تو عین واجب کو سپورت کیا جائے اور صفت میں اس کے کمی آئی ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے کونسی ادا ہے یہ ادا قاسر ہوئی تو ادا قاسر تھا یا میرے حوالے نہیں کیا یا وہ مقتور کے جو ولی ہیں ان کے حوالے غلام کو بھئی دیکھو اگر غلام کسی کو قتل کر دے یا کسی سے جنایت کر دے تو اس غلام کو ہی ان سپرد کر دیا جاتا ہے ان کو کیا کیا جاتا ہے آقا یا تو کیا کرے ان کو پیسے دے دے جتنا تاوان بنتا ہے جتنا دیت یا جتنا عرش وغیرہ بنتا ہے یا تو ان کے حوالے کر دے یا پھر غلام کوئی بدلے میں کیا کرے دے مثلا غلام نے کسی شخص کا ہاتھ کٹ لیا اب آقا کی مرضی ہے چاہے تو کیا کرے اسے غلام کو دے دے بھئی کیونکہ وہ عرش آئے گا یا نہیں آئے گا مالانا جے اچھا تو غلام اگر جنایت کر لے تو پھر کیا کیا جاتا ہے میں کیا مثال ذکر کی غلام نے مثلا کسی کا ہاتھ کٹ لیا تو بدلے میں کیا کیا جائے گا اب اسی غلام کو ان کے حوالے کٹا ہے تو اس کو عرش دینا پڑے گا اور چاہے تو آقا عرش دے یا غلام کو اس کے حوالے کر دے تو اب بھئی میں باہر تھا میں نے کس قسم کا غلام آپ کے سپورت کیا ہے کرنا کس طرح کا چاہئے تھا محفوظ دم اور سپورت کس طرح کیا ہے مباہ دم اور وہ غلام آپ کے پاس طبعی موت مر گیا بھئی مثلا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا بھئی آپ کے پاس بعد نے آپ کس نے بتایا بھئی کہ یہ جو غلام اس نے بائے نے آپ کو دیا تھا کس قسم کا تھا مباہ دم غلام آپ کو دیا بھئی اس کو محفوظ دم دینا چاہیے تھا اس نے مباہ دم دیا بھئی تو بھئی اس صورت کے اندر امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بائے پر کوئی زمان نہیں آئے گا بھئی مشتری پر سمن لازم ہو چکے کیونکہ بائے نے کیا کیا ہے نفس ادا کر دی ہے اس غلام کو جس کی بے ہوئی تھی کس کے سپرد کر دیا ہے ہاں صرف اس کی صفت میں کمی آئی ہے لیکن وہ ہلاک ہو چکا بھئی اور اس نقصان کی تلافی ممکن نہیں اور نقصان کی تلافی ممکن نہ ہو تو نقصان کا حکم کیا ہو جائے کرتا ہے ساقص ہو جاتا ہے لہٰذا اب نقص ادا پائی گئی بائے غلام کو مشتری کے حوالے کر چکا ہے اور مشتری کے پاس وہ ہلاک ہوا ہے تو اب مشتری کو کیا دینے پڑیں گے سمن دینے پڑیں سورج سمجھ میں آگئے مشتری کو کیا دینے پڑیں سمن اب دینے پڑیں گے اس پر لازم اگر سپرد کر دیا وہ غلام سپرد کر دیا غلام کو مباحت دمی اس حال میں کہ وہ غلام کیا ہو بھئی مباحت دم ہو بجنایت سپرد کیا وارا چاہے وہ سپرد کرنے وارا کون ہو غاصب ہو یا دو مسئلہ ہے غصب کے اور بے کے دونوں کو اکٹھا ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ولو سلم اگر سپرد کیا بھئی اوپر کیا لکھا ہے الغاصب عویز بھائی دکھتے مسئلے چل رہے ہیں اگر سپرد کیا غاصب نے مسئلہ غلام اور اگر سپرد کیا بھائی نے مسئلہ ثانیہ میں کس کو وہ غلام اس غلام کو مباحت دمی اس حال میں کہ وہ کیا ہے غلام مباحت دم ہے کیوں مباحت دم ہے بجنایت اند الغاصب بوجہ ایسی جنایت جو کس کے پاس اس نے کی ہے غاصب کے پاس کی ہے یا کس کے پاس کی ہے اس نے بھائے کے پاس کی ہے بھائے کے بعد تو دیکھئے غلام سپرد کر دیا مباحت دم کو غاصب غاصب نے مالک کو دے دیا لیکن لے کر کس قسم کا گیا تھا محفوظ دم اور دیا کس قسم کا اب یہ ہلاک ہو گیا مالک کے پاس اب المشتری یا بائے نے دینا تو محفوظ دم تھا لیکن دیا کس قسم کا مباحت دم اور وہ ہلاک ہو گیا مشتری کے پاس قبل دفعی قبل حوالے کرنے کے قبل کس کے بھئی دیکھو غلام جب مباحت دم ہوا تو اس کو کس کے سپرد کیا جائے گا بھئی غلام کس کو دیا جائے گا اس نے جنایت کی ہے تو جس کی جنایت کی ہے اس کے ولی کے کیا جائے گا سپرد کیا جائے گا تو مشتری میں بھائے تھا میں نے مشتری کو غلام دے دیا مشتری نے آگے ابھی اس ولی کے سپرد اس کے پاس ہلاک ہو گیا یا غاسف کو مالک کو دے دیا تھا مالک نے ابھی اس مقتول کے ولی کے سپرد نہیں کیا کہ اس کے پاس وہ ہلاک ہو گیا تو مشتری پر کیا لازم ہو جائیں گے حوالے کریں اسے پہلے ان کے پاس حلاف ہو گیا لازم ہو جائے گے کیونکہ نقص عدا پائی گئی ہے غلام اس کے بائن حوالے کر دیا تھا اور دوسری غصب علی صورت نے بری الغاصب غاصب کیا ہو جائے گا بری یہ مشتری پر سمن لازم کیوں ہوں گے اور غاصب بری کیوں ہوگا کہتے ہیں بیعتباری اصل الادائی کس اعتبار سے اصل ادا کے اعتبار کی یعنی نقص ادا تو پائی گئی بے ہوئی تھی غلام کی اور پائی کیا حوالے کر چکا غلام حوالے کر چکا اور غاصب کس کو لے کر گیا تھا جس غلام کو لے کر گیا تھا اسے غلام کو یہ تھی کہ غلام خود بخود دونہ کے پاس خلاق ہوا آپ یہ کہ غلام کو قساسا قتل کیا گیا غلام کو کیا گیا قساسا قتل کیا گیا اچھا بھئی صورت کیا تھی ایک شخص نے دوسرے کا غلام غصب کیا اور وہ محفوظ دم تھا جب غصب کیا اور پھر وہ غلام کیا کیا اس غصب کے پاس قتل کر دیا اور غصب نے پھر وہ مواحوظ دم غلام لاکر کس کے حوالے کر دیا مالک کے حوالے کر دیا جب مالک کے حوالے کر دیا تو یہاں پر وہ قصاص لینے والے آگئے مولانا وہ ولی آگئے مقتول کہ ہم اس سے قصاص لیں گے خاضی کے پاس لے گئے مقدمہ چلا اور غلام کو کیا کر دیا گیا قصاص قتل کر دیا گیا تو اب دیکھئے مالانا غلام ہلاک ہوا یہاں قتل ہوا کس سبب سے قصاص کی سبب سے قصاص کی وجہ سے قصاص لیا گیا تو قتل ہوا ہلاک ہوا بھئی تو غلام کی ہلاکت کیا تھا اور وہ جرم کس کے پاس کیا تھا اس نے غاسب کے پاس کیا گیا گیا غلام کے قتل کا سبب ہے قصاص اور قصاص کا سبب ہے وہ جرم اور وہ جرم کس کے پاس پایا گیا ہے غاسب کے پاس پایا گیا تو یہ گویا اسی طرح ہوا کہ وہ غلام بھی کس کے مالک کو واپس کیا ہی نہیں بھئی صورت سمجھ میں آئی غلام کے قتل کا سبب کیا ہوا قصاد اور قصاد کا سبب کیا تھا وہ جنایت تھی وہ جرم تھا اور وہ جرم کس کے پاس کیا تھا قتل والا غلام نے غاسب کے پاس تو جب غاسب کے پاس جرم کیا تھا تو اس قتل کی نسبت بھی اسی سبب کی طرف کی جائے گی کیونکہ سبب کا سبب بھی غلام کے قتل کا سبب قصاد اور قصاد کا سبب وہ جرم تو سبب کا سبب بھی کیا ہوا کرتا ہے سبب ہوا کرتا ہے یہ یوں کہا علت کی علت بھی علت ہوا کرتی ہے تو یہاں اس قتل کی نسبت اس جرم کی طرف کی جائے گی اور وہ جرم کس کے پاس پایا گیا غاسب کے پاس پایا گیا تو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ قتل کی غلام کس کے پاس ہوا غاسب ہی کے پاس ہوا جب غاسب ہی کے پاس قتل ہوا تو ادام ہوئی غاسب نے مالک کو دیا ہے گویا کہ مالک کو اس نے دیا ہی جب غاشق کے پاس ہی قتل ہوا تو مالک کو اس نے دیا نہیں بھئی تو یہ اس کی جو عدا ہے وہ عدم ہو جائے گی اس نے دیا ہی نہیں کیونکہ اس سبب کی وجہ سے غلام کیا کر دیا گیا حالہ کر دیا گیا قتل کر دیا گیا سورت سمجھ میں آگئے بھئی اسی طرح بھئی میں نے آپ کو غلام بیچا تھا محفوظ الدم لیکن آپ کو دینے سے پہلے غلام نے کیا کیا بھئی قتل کر دیا اب وہ مباہر الدم ہو چکا میں نے غلام آپ کو دے دیا وہ غلام آپ کے پاس آیا تو پھر اس پر مقدمہ چلا اور اس غلام کو کیا کر دیا گیا قصاصان قتل کر دیا گیا آپ بھئی غلام کے قتل کا سبب کیا ہے قصاص اور قصاص کا سبب کیا ہے وہ جنایت ہے تو وہ سبب کا سبب اور سبب کا سبب بھی کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے تو گویا قتل کا سبب وہ جنایت ہے اور وہ جنایت کس کے پاس پائی گئی تھی بائے کے پاس پائی گئی تھی تو یہ اسی طرح گویا بائے نے مبیعہ حوالے ہی نہیں کیا غلام اسی کے پاس قتل ہو گیا گویا غلام جب غلام اسی کے پاس قتل ہو گیا تو ادائی نہیں ہوئی جب ادائی نہیں ہوئی تو آپ مشتری پر سمن لازم ہیں سمن لازم صورت سمجھ میں غلام تو میں آپ کو دے چکا تھا لیکن چونکہ اس کے قتل کا ثبت دینے والے کے پاس پائی گیا تو گویا کہ اس نے غلام کو دیا ہی جب دیا ہی نہیں تو مشتری کو اگر دیا ہوتا تو اس پر سمن لازم ہوتے جب دیا ہی نہیں تو مشتری پر سمن بھی لازم نہیں صورت سمجھ میں آگئی بائی ختم ہو جائے گی کیونکہ مبیعہ ہی ختم ہوا یہ ہے مصحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان کے نزدیک ایسا ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَائَتِ اور اگر قتل کر دیا غلام کو بھئی اس جنایت وجہ سے اِسْتَنَدَ الْحَلَاقُ الْاَوَّلِ سَبَبِهِ تو اِسْتَنَادْ ہوگا حلاکت کا اس حلاکت کے سبب اول کی طرح فَصَارَكَ أَنَّهُ لَمْ يُجَدِ الْعَدَاءُ تو یہ اسی طرح ہو گیا گویا کہ ادا پائی ہی نہیں گئی عِندہ ابی حنیفہ تَرَحِمَهُ اللَّهِ کس کے نزدیک بھئی امامِ آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی اسی طرح اگلا مسئلہ بھی ہے ایک شخص نے دوسرے کی باندی کو غصب کر لیا اور پھر یہ جو مغصوبہ باندی تھی اس کے ساتھ کسی نے زنا کیا غاصب کے پاس اور یہ حاملہ ہو گئی اب اس نے یہ حاملہ باندی جو تھی مالک کو کیا کر دی واپس کر دی تو اب دیکھو تو باندی میں کیا آ چکا ہے یہ اس کے وصف میں کمی آ چکی ہے اب یہ باندی جب اس بچے کو جنم دیتے ہوئے باندی ہلاک ہو گئی باندی کیا ہو گئی ہلاک ہو گئی تو اس صورت میں دیکھو ہلاکت کا سبب کیا ہے ولادت اور ولادت کا سبب کیا ہے وہ فیلِ زنا ہے اور وہ حاملہ ہونا ہے اور وہ حاملہ ہونا کہاں پر پایا گیا بھئی غاصب کے پاک تو وہ سببِ اول ہے بھئی اور سبب کا سبب بھی کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے لہذا اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی غاصب پر کیا آ جائے گا زمان آ جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آئی کیا آ جائے گا زمان آئے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آئی ہے مشکل تو نہیں ہے بھئی والمغصوبت اذا ردت اور مغصوبہ باندی کو جب واپس کیا گیا حاملاً اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی بفعلی بفعلی زنای بھئی کس کے سبب سے کسی فعل کے سبب سے یعنی مراد ہے فعل زنا کی وجہ سے عند الغاصبی تو زنا کے فعل سے سورت سمجھ میں آئی بھئی اگر حلال وطی کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی ہے پھر نہیں بھئی حلال وطی کی یعنی اس کے خامن نے اسے وطی کی اس میں غصب کے بعد بھئی تو حلاق ہو گئی جب واپس کی گئی اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی بفعلی کسی فعل کی وجہ سے یعنی فعل زنا کی وجہ سے ایسا فعل عند الغاصبی جو کس کے پاس ہوا غاصب کے پاس فما تدل ولادت عند المالک کے پاس وہ مر گئی ولادت کے سبب سے مالک کے پاس اس نے واپس کر دی اب مالک کے پاس ولادت ہوئی ہے اور وہاں پر کیا ہوئی ہے وہ مر گئی لا یبرغ الغاصب عن الزمانی بری نہیں ہوگا غاصب زمان سے امام ابو حنیف رحم اللہ کی نزید بلکہ اسے کیا کیا جائے گا زمانہ وہ لیا جائے گا جبکہ صاحبین کے نزدیک زمان نہیں آئے گا کیونکہ ہلاکت کا سبب ولادت ہے وہ سبب قریب کی طرف نسبت کرتے ہیں اور امام صاحب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں سبب سبب اول کی طرف سم الاصل فی حاذ البابی پھر اصل ذابطہ جو ہے اس باب کی اندر پھر اصل اس باب کی اندر هو الاداؤ وہ کیا ہے ادا ہے کاملا کانا او ناقصا بھئی ذابطہ بتلا رہے ہیں بھئی اصل کیا ہے ادا اور قضا میں سے ادا ہے چاہے ادائے کامل ہو چاہے ادائے قاسر ہو تو جد تک ادا ممکن ہے قضا کی طرف نہیں جائیں گے اور جد ایک مرتبہ قضا کی طرف چلے گئے پھر ادا کی طرف واپس نہیں آئی ذابطہ سمجھ میں آیا کہ اس باب میں اصل کیا ہے ادا اور قضا میں اصل کیا ہے ادا ادا چاہے کامل ہو جائے چاہے ناقص ہو جائے بس ادا ہے اصل ادا کر ہونی چاہیے اور قضا کی طرف ہم کب جائیں گے جب ادا ممکن نہ رہے اور ایک دفعہ جب قضا کی طرف چلے گئے تو پھر دوبارہ ادا یہ ذابطہ یاد رکھنا بھئے سمجھ اصل فی حاض اللہ بھی ہوا الادا اور پھر اصل اس باب کے اندر وہ ادا ہے کاملا کان او ناقص کامل ہو یا ناقص ہو وَإِنَّمَا يُصَارُ الیلَّلْقَضَائِ عِندہ تَعَذُّرِ الْأَدَائِ اور جایا جائے گا کس کی طرف رجوع کیا جائے گا قضاء کی طرف عِندہ تَعَذُّرِ الْأَدَائِ جب ادا کیا ہو جائے متعذر ہو جائے ممکنہ نہ رہے سورة سمجھ میں آئی اس لئے کیونکہ ادا ہے اصل اور قضاء ہے اس کا خلیفہ اور جب تک اصل پر عمل ممکن ہو قضاء کی طرف اس کے خلیفہ کی طرف نہیں جائیں گے جب اصل خود موجود ہے تو قضاء کی طرف جان نہیں سکتے وَلِحَاذَا اسی وجہ سے دیکھئے اگلے مسئلہ دیکھو اگلے مسئلے میں ایک بات یاد رکھو کہ عقد کے اندر یہ درہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے عقد کے اندر کیا ہے درہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے سورة سمجھ میں آئی اور وہ کہتا ہے مجھے تو وہی درہم چاہیے جو آپ نے مجھے اس وقت دکھائے تھے تو وہ دینا آپ کے ذمہ لازمہ نہیں ہے ہاں اتنے ہونے چاہیے اس کے مثل ہونے چاہیے البتہ ودیعت وقالت اور غصب ان تینوں کے اندر ہمارے نزدیک درہم اور دنانیر متعین ہو جاتے ہیں کن تینوں کے اندر دیکھ خود آگے آرہا ودیعت وقالت اور غصب کے اندر ودیعت کس کو کہتے ہیں امانت رکھوانا جو امانت کسی کے پاس رکھوائی آپ نے کسی کے پاس اپنے درہم اور دنانیر امانت رکھوائے تو اگ امانت کے بعد درہم اور دنانیر جو آپ نے اس کے پاس رکھوائے تھے اسی طرح توقیل کے وقالت کے باب میں کسی شخص کو آپ نے وکیل بنایا کہ یہ درہم لے جاؤ میرے لئے فلان چیز لے آؤ میرے وکیل ہو بھئی تم میرے اس کام میں جاؤ اب وہ شخص اس پر لازم ہے کہ انہی دراہم کے بدرے کیا کرے وہ چیز آپ کے لئے لے کر آئے اسی طرح کسی شخص نے آپ کے درہم غصب کیے تو اس شخص پر لازم ہے کہ انہی دراہم کو کیا کرے مالک کو واپس کرے سمجھ میں آیا تو ان تینوں کے اندر دراہم اور دنانیر کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں ولہذا اور اسی وجہ سے یتعین المال فی الودیعات والوکالت والغصب وقالت کیا ہے مال متعین ہو جاتا ہے کس کے اندر بھئی ودیعات کے اندر وقالت کے اندر اور غصب کے اندر غصب کے اندر ولو اراد المودہ اور اگر اراد کیا مودہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے مودع جس نے امانت رکھوائی گئی اگر مودہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس نے اراد کیا وَلْوکیل اور کس نے یا وَكیل نے وَلْغاصب یا کس نے غاصب نے اراد کہ وہ سائن ان کو روک لے ان متعین دراہیم کو کیا کر لے روک لے وَيَدْفَعَ مَا يُمَاطِلُهُ اور سفرد کر دے حوالے کر دے مَا يُمَاطِلُهُ وہ درہم جو اس کے مماثل ہوں اس جیسے ہوں لَيْسَ لَهُ ذَلِقَ تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے بھئی درہم و دنانیر آپ ایسے عقود میں متعین نہیں ہوتے لیکن کس کے اندر متعین ہو جاتے ہیں وضیعت وقالت اور غصب میں لہٰذا اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ جو درہم آپ نے دیئے تھے ان کو روک کر ان کے مثل آپ کو دینا چاہے تو وہ ایسا کرنا اس کے لئے جائز اس لئے کہ اصل کیا ہے ادا ہے یا خضا ہے بھئی اور ادا کس کو کہتے ہیں عین واجب کو دینا یا مثل واجب کو دینا جب تک عین واجب دینا ممکن ہے تو عین واجب ہی دیا جائے گا اور جب عین واجب ممکن نہ رہے وہ ہلاک ہو گئے تو پھر اس صورت میں کس کی طرف جایا جاتا ہے مثل واجب کی طرف تو آپ یہاں جب عین درہم ہیں تو عین واجب ہی اس کو کیا کرنا پڑے عین درہم ہی اس کو لوٹانے پڑیں گے ہاں جب اگر وہ غاطف کے پاس وہ درہم کیا ہو گئے ہلاک ہو گئے اب تو عین دینا ممکن اور جب عین جب عدہ ممکن نہ رہے تو پھر کس کی طرف جایا جاتا ہے غذا کی طرف پھر اب وہ غذا کس کو کہتے ہیں مثل واجب کو تو آپ ان کے مثل یعنی اتنے ہی اور درہمہ دے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو جب تک عدہ ممکن ہے غذا کی طرف نہیں جائیں گے وَلَوْ بَعَشَئِعَنَ ایسی طرح اگر خریدی کس نے کوئی چیز وَسَلَّمَهُ اور کیا کر دیا سپرد کر دیا حوالے بھی کر دیا بیچی کس نے کوئی چیز اور حوالے بھی کر دی فَظَحَارَ بِهِ حَئِمُنْتُو اس میں کیا چیز ظاہر ہوئی حیر ظاہر ہوا تو کان المشتری بلخیار تو مشتری کو اختیار ہوگا بَيْنَ الْأَخْضِ وَتَّرْكِ فِيهِ اس میں لینے کا اور ترک کرنے کا اس چیز میں مشتری کو لینے کا بھی اختیار ہے اور ترک کرنے کا بھی اختیار ہے اختیار ہے بھئی ایک شخص سے آپ نے کوئی چیز خریدی چیز خریدنے کے بعد پتا چلا اس نے مجھے عیبدار چیز میرے حوالے کی ہے تو اب آپ کو اختیار ہے چاہیں تو چیز جتنے میں اس نے دی ہے اتنے ہی پیسوں میں اپنے پاس رکھیں اور چاہیں تو چیز کو واپس کر کے اس سے کیا کر لیں اپنے سمنا واپس لے لیں آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز میں تو عیب ہے یہ لے لو مجھے اس کی مثل دوسری چیز دو اس کے مثل عیب سے پاک اس جیسی کوئی اور عیب سے پاک اس کی مثل دے دو سورت سمجھ میں آگئی یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ جب عین موجود ہے ادا ممکن ہے تو غذا کی طرف نہیں جائیں گے تو جب وہ عینش ہے موجود ہے تو اگر آپ کیا کہیں ہم کہ کیا کرے گا وہ کیا کرے وہ اس کا مثل دے دے تو یہ تو آپ کس کی طرف چلے گئے غذا کی طرف کیونکہ غذا میں کیا جیا جاتا ہے مثل دیا جاتا ہے اور جب تک ادا ممکن ہو غذا کی طرف جانا جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو اس کو لے دے کہ اسی کو رکھ لے یا اس کو کیا کر دے واپس کر دے یہ اختیار ہم نے دے دیا کیونکہ اس کے چیز کے اندر کیا ہے وصف میں کیا آ چکی ہے کمی آ چکی ہے وَبِعْتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَهُ وَالْأَدَاؤُ اور اسی اعتبار سے کہ اصل جو ہے وہ ادا ہے يَقُولُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَا اسی بین آزور کیا فرماتے ہیں جی چلیے بس مولانا بس بھئی آلوخ المرآق اللہ علم بھی حقیقت рل کارا ہے ہمورپ المرآن یا اور جو سخ جو ہمورپ المرآق یا